بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرامی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک بھر واقعہ دیکھنے میں سامنے آ گیا فائرنگ سے چار ٹکٹاکرز کی ہلاکت کا سلسلہ دیکھا گیا ہے کراچی میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ایسا پیش آیا کہ گارڈن کے قریب انکل سرہیہ ہسپتال کے سامنے نامالوم افراد نے کار سواروں پر حملہ کر دیا فائرنگ نے چار معروف ٹکٹاکرز کی جان لے لی ریپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا کہ نامالوم افراد نے ہونڈا سٹی کار پر اندھا دن فائرنگ کر کے لڑکی سمیت چار مزید ٹکٹاکرز کو نشانہ بنایا مقتولہ خاتون کی شناکت ہوئی اور اس کے بعد معروف ٹکٹاکر بتیس سالہ مسکان شیخ کے نام سے بتائی گئی ہے مقتولہ لانڈھی کی رہائشی بھی تھی اور زخمیوں کی شناکت ان کے پاس سے ملنے والے شناکتی کارٹ سے ہوئی منتیس سالہ صدام حسین ولد عبداللہ جان گمگین اور اس کے ساتھ ساتھ چوبیس سالہ سید ریحان شاہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر مجہود تھے حسین شاہ اور ان کے ساتھ تھے پچیس سالہ آمیر خان یہ چار افراد ایسے تھے جن کو موقع پر ہی دم توڑ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان بھر کے اندر ایسے کئی واقعات دیکھے گئے ہیں نظرین اکرام یہاں پر یہ بات اس وجہ سے بتائی گئی کہ سوشل میڈیا کیوں پر جیسے ہی فالورز کی تعداد میں اضافہ دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر مکمل طور پر جتنے بھی لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں وہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی خاطر ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں دوسرے شخص کو جہان کی بازی بھی ہار نہ پڑ سکتی ہے ملیں گے آپ سے نئی ویڈیوز میں تب تک اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا